لوگ اس دنیا میں ہر چیز بہتر سے بہتر چنتے ہیں صفائے لفظوں کے لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ بس وہی کامیاب رہے اگر آپ تھوڑے کامیاب ہو جائیں تو وہ آپ کو اپنی کارٹ کھانے والی نظروں سے دیکھتے ہیں کسی کا سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا خالص خوراک اور مخلص لوگ اس قدر نابید ہو گئے ہیں کہ اگر غلطی سے مل بھی جائیں تو ہمارا حاسمہ انہیں قبول نہیں کرتا جب اپنوں میں غدار مکار منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے زندگی کی تمام کمائیاں جب موت سے زرب کھاتی ہیں تو باقی صرف صفر رہ جاتا ہے تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کرنا اے انسان تو اتنا اکل مند نہیں کہ اللہ کے ارادے کو سمجھ سکے وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے اللہ تعالی ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ آپ اس انسان کو کبھی نہیں بدل سکتے جس کو اپنا پڑتاؤ غلط ہی نہیں لگتا دوست کی غلطی ریت پر لکھو تاکہ پانی اسے مٹا دے اور اس کے احسان پتھر پر لکھو تاکہ کوئی اسے مٹا نہ سکے لوگ ٹھونٹے رے گئے کامیابی کو معایزن ساری عمر کہتا رہا ہی یا للفلا ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے اگر مجھے میرے عمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا امانت صرف رقم یا چیز کی نہیں ہوتی بلکہ اگر کوئی اپنے احساسات اور جذبات بیان کرے تو اس میں بھی خیانت نہ کریں دیر سے بنو لیکن کچھ ضرور بنو کیونکہ لوگ دوق کے ساتھ خیریت کی بجائے حیثیت پوچھنے لگتے ہیں آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ آپ کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے کبھی جو زندگی میں تھک جاؤ تو کسی کو کانو کان خبر نہ ہونے دینا لوگ ٹوٹی ہوئی امارت کی اینٹ تک اٹھا کر لے جاتے ہیں گھر کے اندر چھی بھر کے رو لینا دل لیکن دروازہ ہمیشہ ہنس کر ہی کھولنا کیونکہ لوگوں کو جب پتہ چلے گا کہ آپ ٹوٹ چکے ہیں تو لوگ آپ کو لوٹ لیں گے یہ احساس پیدا کیجئے میرے اندر کمی ہے کوئی بھی پرفرک نہیں ہے نہ سکھانے والے اور نہ سیکھنے والے اچھا وہ ہی ہوتا ہے جو اپنی حامیوں کو بہتر کرنے لگے اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ذرف اتنا وسیع کر لو کہ لوگ تم کو خود تم سے تعلق رکھنے میں فخر محسوس کریں زندگی میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ ایک فکرہ لوگ کیا کہیں گے اپنی زندگی سے نکال دیں اور اس کی جگہ میرا رب کیا کہے گا اپنی سوچ میں شامل کر لیں جو شخص جتنا مطمئن رہتا ہے وہ شخص اتنا ہی زیادہ دولت مند ہوتا ہے کیونکہ اتمنان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے اس دنیا میں ایک قتل ایسا بھی ہے جس پر جنت ملنا یقینی ہے اور وہ ہے اپنے نفس کا قتل انسان اپنی منفی سوچ سے ایسی ہی ناکارہ ہوتا ہے جیسے لوہا اپنی طاقت کے باوجود اپنی ہی زنگ سے ختم ہو جاتا ہے مصبت سوچیں اس جذبے میں اتنی طاقت ہے کہ یہ آہستہ صحیح لیکن حالات کو بدل دیتا ہے بھیڑ ہمیشہ اس راستے پر چلتی ہے جو راستہ آسان لگتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھیڑ ہمیشہ صحیح راستے پر چلتی ہے اپنے راستے خود چنئے کیونکہ آپ کو آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا جو لوگ کہتے ہیں نیکی کا زمانہ ہی نہیں رہا وہ دراصل انسانوں سے نیکی کا صلح چاہتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا ہوتا ہے آپ کا رسپونس آپ کی سب سے بڑی طاقت ہے منفی لوگوں اور چیزوں کے متعلق رسپونس دینا جتنا کم کرتے جائیں گے آپ اتنا ہی پرسکون محسوس کریں گے اپنی اہمیت جاننے کے باوجود کسی کے ساتھ لٹکے رہنا ہماکت اور بے استی کا باعث ہے دل مضبوط کرو اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہو آج کا نافرمان بیٹا کل کا پریشان باب ہوگا یہی قانون فطرت ہے دورانی گفتگوم محس کسی کو نیچہ دکھانے کے لیے غیر ضروری تنقید احساس کم تری کو ظاہر کرتی ہے ایک سلجہ ہوا انسان بلا وجہ کروے اور تلخ لیجے میں بات نہیں کرتا کیا عجیب وقت چل رہا ہے جو بیمار ہوگا وہ تنہا ہوگا اور جو تنہا ہوگا وہ بیمار نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صدقہ کر لو کیونکہ تم پر ایک ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے جب ایک آدمی اپنے مال کا صدقہ لے کر نکلے گا لیکن اسے کوئی قبول کرنے والا نہیں ملے گا اچھی کتاب کا متعلق کرنا فکروں پریشانیوں اور غیر ضروری خدشات کو پیدا نہیں ہونے دیتا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ